آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیل پولیس کا میریٹ کس طرح سے بنے گا اگر آپ نے ریٹن ٹیس دیا ہے تو اس کے بعد آپ کی سیلیکشن کس طرح سے ہوگی میریٹ کا کیا فارمولہ ہوگا یعنی آپ کے ریٹن ٹیسٹ کے کتنے پرسنڈ نمبر فائنل لسٹ میں شامل ہوں گے آپ کے میٹرک کے کتنے پرسنڈ نمبر آپ کے فائنل میریٹ میں شامل ہوں گے اور آپ کے انٹریو کے کتنے نمبر ہوں گے تو جیل پولیس کے میریٹ کا فارمولہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کے میٹرک میں اے پلس نمبر ہیں تو اس میں آپ کو پنتالیس میں سے نمبر دیے جائیں گے اگر آپ کے اے پلس نمبر ہیں تو آپ کو پنتالیس نمبر دیے جائیں گے اور اگر آپ کا اے گریڈ ہے تو آپ کو چالیس نمبر دیے جائیں گے اسی طرح اگر آپ کا میٹرک میں بی گریڈ ہے تو آپ کو پنتیس نمبر اور اگر سی گریڈ ہے تو تیس نمبر دیے جائیں گے پنتالیس میں سے جو آپ نے سی ٹی ایس کا امتحان دیا ہے اس کیا ویٹے جو ہے پینتیس پرزنٹ ہے یعنی کہ پینتیس میں سے نمبر ملیں گے اگر آپ کے نوے سے اباب نمبر ہوں گے ریٹن ٹیس میں تو آپ کو پینتیس نمبر ملیں گے اور اسی طرح اگر آپ کے ریٹن ٹیس کے نمبر کام ہوتے جائیں گے تو پینتیس میں سے نمبر بھی آپ کے کام ہوتے جائیں گے یہی فارمولہ یوز کرتے ہوئے انٹرویو پندرہ نمبر کا ہوگا جس کا بہت اچھا انٹرویو ہوگا اس کو پندرہ نمبر پورے ملیں گے اور اگر جس کے کچھ اپنا انٹرویو اچھا نہ ہوا کچھ اس نے سوالات کے جواب ٹھیک نہ دیے تو اس کے نمبر کام ہوں گے تو اسی طرح پینتیس میں سے اور پھر پینتیس میں سے اور پھر پندرہ میں سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میکسیمم آپ کے نمبر لگنے چاہیے تاکہ آپ فائنل میلٹس میں آسکیں اس کے علاوہ حافظ قرآن اور سابقہ فوجی جو ہیں ان کو اضافی پانچ نمبر دیے جائیں گے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جیل پولیس کا میرٹ کا فارمولہ سمجھ میں آگے ہوگا اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کے ذریعے اپنی کنفیوزن کو دور کر سکتے ہیں اس سے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیل پولیس کی سٹارٹنگ سیلری کتنی ہے سکیل آپ کو بتا ہے کہ ساتھوں سکیل ہے اور سٹارٹنگ سیلری پہ ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ جیل پولیس کی کیا ڈیوٹی ہے آیا کہ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کٹھی ہوتی ہے یا چار چار گھنٹے کی ہوتی ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ وہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے موسیقی